باب الازان یاد رکھئے یہ لفظ ازان ہے بھئی ازان آزان نہیں بھئی علف کو لمبانی کرنا شروع میں باب الازان اور ازان جو ہے عربی زبان میں اطلاع دینا اطلاع دینا اس کا کیا معنی ہے اطلاع دینا اور بعض علماء نے لکھا کہ بلند آواز کے ساتھ ابتداء دینا اس کو ازان کہتے ہیں عربی زبان میں جبکہ اطلاع شریعت میں نماز کا وقت داخل ہونے پر جو اعلان کیا جاتا ہے جو اطلاع دی جاتی ہے مخصوص طریقے پر مخصوص الفاظ کے ساتھ اسے ازان کہتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ تعریف انہوں نے دی ہوئی ہے آپ کے حاشیے میں کہ نماز کے وقت کے داخل ہونے کا اعلان کرنا اس کی اطلاع دینا مخصوص طریقے پر بھئی تو کہتے ہیں باب الادانی یہ باب ہے ازان کے بیان میں الازان سنت لسلوات الخمسی ازان جو ہے سنت ہے پانچ نمازوں کے لیے والجمعاتی اور جمعے کے لیے پانچ نمازیں اور جو جمعہ ہے اس کے لیے ازان سنت ہے یعنی سنت مؤکدہ ہے بھئی لا سواہہ نہ کہ اس کے علاوہ اور نمازوں کے لیے تو انہی کے لیے ازان دینا یہ سنت مؤکدہ ہے باقی جو نمازیں ہیں مثلا عیدین کی نماز ہے صلات قصوف ہے صلات قصوف ہے نماز استثقا ہے وغیرہ ان کے لیے ازان مسنون نہیں بھئی ان میں ازان نہیں ہے بھئی ہاں یہ پانچ نمازیں اور جمعے کے لیے ازان سنت مؤکدہ ہے اور دلیل کیا ہے کہتے ہیں لِنَّقْ لِلْمُتَوَاتِرِ بَوَجَ مُتَوَاتِرْ مَنْقُول ہونے کے یہ بتواتر منقول ہے ان پانچ نمازوں کے لیے ازان ہے باقیوں کے لیے نہیں ہے بھئی وصفت الازانی اور ازان کی صفت یعنی ازان کا طریقہ جو ہے معروفت معلوم ہے معروف ہے ازان کا طریقہ معلوم ہے وَهُوَا كَمَا أَذَّنَ الْمَلَكُ النَّازِلُ مِنَ السَّمَائِ اور وہ اسی طرح جس طرح ازان دی تھی اس فرشتے نے الملک وہ فرشتہ النَّازِلُ مِنَ السَّمَا جو آسمان سے اترا تھا ازان کا طریقہ معروف ہے معلوم ہے وہ اسی طرح جس طرح کے ازان دی تھی اس فرشتے نے جو آسمان سے اترا تھا بھئی یاد رکھئے یہ آزان جو ہے یہ اس کا آغاز سن ایک ہجری میں ہوا بعضوں نے دو ہجری لکھا لیکن راجح قول ایک ہجری کا ہے بھئی سن ایک ہجری میں ابتداء کے اندر مسلمان کم تھے اور تو افصولات جامعتن ان لفظوں کے ساتھ اعلان کر دیا جاتا افصولات افصولات جامعتن نماز جمع کرنے والی ہے تو اس کے ذریعے مسلمانوں کو نماز کے وقت کی اطلاف کی جاتی تھی سمجھ میں آیا بھئی حضرت بلال رضی اللہ تعالی ان لفظوں کے ساتھ اعلان فرماتے اور پھر مسلمان آہستہ آہستہ جب زیادہ ہونے لگے تو اب ضرورت محسوس ہوئی بھئی اب پہلے تو صرف قریب قریب تھے اب دور والے بھی ہیں ان کو اطلاع دینی ہے نماز وغیرہ کی تو اس کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمائن سے مشورہ کیا کہ کس طریقے سے لوگوں کو نماز کی اطلاع کی جائے تو بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ آگ جلائی جائے بھئی اس کے لئے اور اسی طرح بعضوں نے اور طریقے کہے بعضوں نے کہا جس طرح یہ عیسائی وغیرہ کیا کرتے ہیں وہ عبادت کے لئے وہ گھنٹا بجاتے ہیں جس سے سب کو اطلاع ہو جاتی ہے اسی طرح گھنٹا وغیرہ بجایا جائے تو چنانچہ پھر کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے وہ گھنٹا بنانے کا حکم بھی دے دیا تاکہ پھر اس کے لئے کیا کیا جائے اس کو بجا کر تا سب کو نماز کا وقت ہونے کی اطلاع دی جائے تو عبداللہ بن زید ابن عبد ربہی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول انہوں نے رات کو خواب دیکھا خواب کے اندر دیکھا کہ ایک شخص ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک گھنٹا ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ کیا تم یہ گھنٹا بیچو گے میرے ہاتھ میں خریدنا چاہتا ہوں اس نے کہا وہ فرشتہ تھا بھئی خواب میں دیکھا اس نے کہا اس کا کیا کرو گے اس نے کہا اس کے ذریعے ہم لوگوں کو نماز کی تلہ دیا کریں گے تو اس نے کہا کیا اس سے اچھا طریقہ میں تمہیں نہ بتلاوں اور پھر انہوں نے وہ آزان کا طریقہ ان کو بتلایا خواب کے اندر بھئی خواب کے اندر اور پھر جانے لگے پھر کہنے لگے اور جب نماز کھڑی ہونے لگے تو اس وقت یہ اقامت کا وہ طریقہ بھی انہوں نے سکھا دیا انہوں نے سمجھ میں آیا آزان کا طریقہ بھی فرشتہ نے سکھایا اور اقامت کا طریقہ بھی چنانچہ وہ پھر جب انہوں نے یہ خواب دیکھا بیدار ہوئے تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ طریقہ حضور علیہ السلام کے سامنے ذکر فرمایا تو حضور علیہ السلام نے پھر ان کو حکم دیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو یہ طریقہ سکھا دیں بھئی اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرشتے کو دیکھا جو سبست دو چادرے اوڑی ہوئی تھیں اور اس نے اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر بلند آواز کے ساتھ آزان والے کلمات کہے بھئی تو اس طرح یہ آزان شروع ہوئی بھئی اور روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آزان دے رہے تھے آزان شروع فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی جلدی جلدی اپنی چادر کھینچتے ہوئے حضور علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ میں نے بھی خواب میں اسی طرح دیکھا ہے تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے سبقہ کل وحیو وحی تم پر سبقت کر گئی سبقہ کل وحیو وحی تم پر سبقت کر گئی معلوم ہوا وحی کے ذریعے بھی پھر اس کی ستائید نازل ہوئی بھی خواب بھی دکھایا گیا صحابہ کو اور پھر وحی کے ذریعے بھی اس کی ستائید ہوئی کہ اس طریقے سے آزان دی جائے نماز کے لئے اور روایات میں آتا ہے کہ یہ خواب صرف حضرت عبداللہ ابن عزید اور صرف حضرت عمر میں نہیں دیکھا کئی صحابہ نے دیکھا تھا یہ خواب بھئی کئی صحابہ نے اور پھر وحی کے ذریعے بھی اس کی تائید ہوئی یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہی مقرر کر دا طریقہ ہے بھئی مقرر کر دا تو وحی سے پہلے خواب صحابہ کو دکھلا دیا گیا پھر وحی کے ذریعے بھی تائید ہوئی تو یہ صحابہ کو خواب دکھا دیا گیا وحی سے پہلے ہی بطور تعظیم صحابہ کی تعظیم کے طور پر ان کو پہلے ہی خواب میں یہ طریقہ بتلا دیا گیا بھئی اور پھر وحی کے ذریعے بھی اس کی تائید کی گئی بات سمجھ میں آئی بھئی یہ تھے آذان آغاز کی صورت بھئی یہ معنی ہے کہتے ہیں وصفت الازان معروفت اور آذان کا طریقہ جو ہے معروف ہے سب کو معلوم ہے وہو وَكَمَا أَذَنَا الْمَلَكُ النَّازِلُ مِنَ السَّمَائِ اور وہ جس طرح کے آذان دی تھی اس پرشتے نے جو اترا تھا آسمان سے وَلَا تَرْجِعَ فِيهِ اور آذان کے اندر ترجیع نہیں ہے بھئی ترجیع بھئی ترجیع کسے کہتے ہیں یاد رکھئے ترجیع یہ ہے کہ آذان میں جو شہادتین ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ اور اشہدو النمحمد الرسول اللہ یہ جو شہادتین ہیں ان کو پہلے دو دو مرتبہ آہستہ آواز سے کہا جائے اور پھر بلند آواز سے کہا جائے یہ ہے ترجیع ترجیع کا معنی لٹانا لٹانا تو پہلے ان کو آہستہ آواز سے کہا اور پھر انہی کو دوبارہ لٹایا دوبارہ ان کو دہرائیا اونچی آواز کے ساتھ یہ کیا ہے ترجیع ہماری آذان میں ترجیع نہیں بھئی ترجیع نہیں جبکہ امام شافی رحم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ آذان میں ترجیع ہے بعض روایات میں اس کا ذکر آتا ہے بھئی ترجیع ہے تو ہمارے نزدیک آذان کے کلمات جو ہیں وہ پندرہ ہیں بھئی پندرہ شروع میں چار مرتبہ تو آذان کے کلمات ہمارے نزدیک پندرہ ہیں جبکہ امام شافی رحم اللہ کے نزدیک انیس ہیں کیونکہ وہ شہادتین پہلے ان کو دو دو مرتبہ آہستہ آواز سے کہا جائے اور پھر دو دو مرتبہ بلند آواز سے تو وہ چار کلمات ان کے زائد ہو گئے انہی کو چار مرتبہ انچی آواز سے کہنا ہے تو ان کے نزدیک آزان کے کلمات انیس ہیں تو یہ جو پہلے آہستہ آواز سے شہادتین کہی جائیں اور پھر انچی آواز سے اس کو کہتے ہیں ترجیع انہی کا لوٹانا انہی شہادتین کا دہرانا تو ترجیع کا کیا معنی؟ لوٹانا دہرانا وَلَا تَرْجِعَ فِيهِ اور آزان کے اندر ترجیع نہیں ہے اور ترجیع کسی کہتے ہیں کہتے ہیں وہ اَنْ يُرَجِّعَ فَيَرْفَعَصَوْتَهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ بَعْدَ مَا خَفْضَ بِهِمَا اور وہ یہ کہ لوٹائے بھئی فَيَرْفَعَصَوْتَهُ پس بلند کرے اپنی آواز کو شہادتین کے ساتھ بعد اما خفض بِهِمَا بعد اس کے کہ جب ان دونوں کے ساتھ آواز کو پست کیا تھا یعنی پہلے پست کیا تھا اس کے بعد بلند آواز کے ساتھ ان کو پھر لوٹائے بھئی وَقَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِ ذَالِكَ اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں فِيهِ اَيْفِ الْعَذَانِ اَذَان کے اندر ذَالِقَ وہ ہے یعنی ترجیع ہے لِحَدِيثِ أَبِي مَحْزُورَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عنہُ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ اَمَرَهُ بِالتَّرْجِعِ حضرت ابو محزورہ رضی اللہ تعالی عنہوں کی حدیث کی وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اَمَرَهُ بِالتَّرْجِعِ ان کو ترجیع کا حکم دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترجیع کا حکم دیا تھا وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ کہ انہو لا ترجیع فی المشاہری کہ مشہور احادیث کے اندر ترجیع کا ذکر نہیں ہے آزان کی جو مشہور احادیث ہیں ان میں ترجیع کا ذکر نہیں وَقَانَ مَا رَوَاهُ تَعْلِيمًا اور وہ حدیث جس کو انہوں نے روایت کیا ہے یعنی کہ حضور علیہ وسلم نے ان کو ترجیع کا حکم دیا تھا تعلیماً تو حضور کا یہ حکم دینا بطور تعلیم کے تھا فَظَنَّهُ تَرْجِعًا تو حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو ترجیع سمجھے وہ کیا سمجھے حضور علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دینے کے لیے یہ حکم دیا تھا اور وہ اس کو ترجیع سمجھے کہ باقاعدہ آزان ہی اس طرح دینی ہے حالانکہ حضور علیہ وسلم ان کو بطور تعلیم کے یہ حکم فرما رہے تھے تاکہ ان کے دل میں ایمان پوری طرح اپنی جگہ بنا لے تاکہ ان کے دل میں ایمان پوری طرح اپنی جگہ بنا لے یہ حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالی عنہ یاد رکھئے یہ مکہ والوں کے معزن تھے حضور علیہ السلام نے ان کو مکہ میں معزن مقرر فرمایا بھئی اور واقعہ اس کا یوں ہوا کہ فتح مکہ کے بعد مکہ کے قریب ہی کہیں حضور علیہ السلام صحابہ کے ہمراہ تھے اور نماز کا وقت ہوا تو حضور علیہ السلام نے آزان کا حکم دیا اور وہ صحابہ جب وہ آزان دے رہے تھے یہ حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو ابھی بچے تھے بھئی اور یہ بچوں کے ساتھ کھیل میں لگے ہوئے تھے کہیں قریب ہی بھئی اور ابھی یہ مسلمان نہیں تھے بھئی صحابی جو ہیں وہ جب آزان کے کلمات کہتے یہ کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ یہ بھی اونچی آواز کے ساتھ ان کی نقل اتارتے بھئی ادھر یہ آزان کے کلمات صحابی کہتے ادھر وہ بچوں کے اندر اونچی آواز میں اس کی نقل اتارتے تھے بھئی جب آزان ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون بچوں میں آزان دے رہا تھا اس کو بلاو بھئی تو حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ مجھے بلایا اور تو وہ خوف کی وجہ سے وہ پھر آئے بھئی کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو یہ نہ ہو کہیں یہ تو مجھے ڈانٹیں گے یا غصیں ہوں گے یا کہیں یہ نہ پٹائی کریں بچے تھے بھئی بڑے کو دیکھ کر جیسے انسان درتا ہے کوئی بڑا بات کہے تو کہتے ہیں وہ آگئے بھئی آگئے تو آیت حضور علیہ السلام انہیں حکم دیا کہ وہ کہو بھئی وہ آزان کے کلمات انچی آواز سے تو انہوں نے انچی آواز سے وہ کلمات کہے لیکن اور تھے سمجھدار بھئی اور مومن نہیں تھے تو چنانچہ جب وہ شہادتین پر پہنچے اشہدو اللہ الہہ اللہ اور اشہدو انہ محمد رسول اللہ پر تو یہ کلمات جان بوچھ کر آہستہ کہے کیونکہ مومن تو وہ تھے نہیں اس بات کو تو تسلیم نہیں کرتے تھے اب انکار بھی نہیں کر سکتے کہ یہ سارے لوگ موجود ہیں اس وقت کیسے انکار کروں میں تو چنانچہ یہ کلمات در آہستہ آواز سے کہے تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا ان کلمات کو پھر لوٹانے کا کہ انچی آواز سے کہو تو پھر ان کلمات کو انہوں نے انچی آواز سے کہا بھئی تو یہ ہے تو یہ حضور علیہ السلام نے ان کے دل میں ایمان کو جمانے کے لیے پختہ کرنے کے لیے ان کو یہ خکم دیا تھا بطور تعلیم کے تھا لیکن وہ اس کو کیا سمجھے کہ ترجع یعنی طریقہ ہی ہے اسی طرح آزان دی جائے گی اور پھر جب انہوں نے آزان دے دی تو حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے یہ سر کے اگلے حصے کے جو بال ہیں ان پر ہاتھ رکھا اور پھر اس ہاتھ کو پھیرتے ہوئے میرے چہرے پر لے آئے میرے چہرے سے پھیرتے ہوئے میری گردن پر لے آئے اور میری گردن سے پھیرتے ہوئے سینے تک حضور علیہ السلام کا ہاتھ پہنچ گیا فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے جس وقت ہاتھ نہیں رکھا تھا تو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ نفرت اس شخص سے تھی جو میرے ساتھ کھڑا تھا یعنی حضور علیہ السلام سے سب سے زیادہ نفرت تھی لیکن جب حضور علیہ السلام نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے پھیرتے ہوئے میرے سینے تک لے آئے تو حضور علیہ السلام نے بھی جو ہاتھ پھیرتے چلے گئے میرے سینے کے اندر تھنڈک محسوس ہونے لگی اور حضور علیہ السلام نے بھی سینے سے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب میری وہ شخصیت ہو گئی بھئی تو یہ ابو محضور رضی اللہ تو یہ ان کی آواز بڑی اونچی تھی ان کو پھر حضور علیہ السلام نے مکہ کا مؤذن مقرر فرمایا بھئی اونچی آواز تھی اور صحابہ کا عشق بھئی کیسا عجیب عشق دیا تھا اللہ نے انسان سن کر حیران رہتا ہے ان کی قربانیاں ان کی زندگیاں دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے اور صحابہ کا ذکر بھی آ جائے تو دل کے اندر عجیب ایمانی حلاوت اور لذت محسوس ہوتی ہے بھئی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں جو حضور علیہ السلام کے احکام پر چلنے میں گزار دیں کسی مشکل کی پرواہ نہیں کی نہ اپنے رشتہ داروں کی پرواہ کی نہ اپنی زمین اور جائدادوں کی پرواہ کی نہ اپنے وطن کی پرواہ کی بس حضور علیہ السلام کے احکام پر چلنے کے لیے یہ ہر وقت تیار رہتے تھے بھئی اور حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انہوں نے سر کے اگلے حصے پر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا تھا چنانچہ حضرت ابو محضورہ نے پھر زندگی بھر سر کے اس اگلے حصے کے بال نہیں کٹوائے بھئی کیونکہ اس پر میرے محبوب آزم کا ہاتھ لگا ہے انہوں نے بالوں کو پھر انہوں نے نہیں کٹوائیا بھئی تو یہ حضور علیہ السلام نے مکہ میں ان کو معزن مقرر فرمایا بھئی اور چار معزن مشہور ہیں بھئی حضور علیہ السلام کے ایک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھئی وہ سید المعزنین ہیں حضور علیہ السلام کیا ہے سید المعزنین اسی طرح یہ حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ میں معزن تھے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن ام مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نابینہ تھے یہ بھی معزن تھے اسی طرح حضرت سعاد فرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئی یہ بھی حضور کے زمانے میں اعزان دیا کرتے تھے تو کہتے ہیں لحدیث ابو محضورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی وجہ سے کہ انہو لا ترجع فی المشاہیر کے مشہور حدیث میں ترجع نہیں ہے وَقَانَ مَا رَوَاهُ تَعْلِيمًا فَظَنَّهُ تَرْجِعًا جس حدیث کو انہوں نے روایت کی ہے حضور علیہ السلام نے جو ان کو حکم دیا تھا تعلیمًا یہ بتا رہے تعلیم کے تھا فَظَنَّهُ تَرْجِعًا تو انہوں نے اس کو ترجع سمجھا بئی وَيَزِيدُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْفَلَاحِ اَصْصَلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْن اور بڑھا دے مؤذن فجر کی آذان میں بَعْدَ الْفَلَاحِ یعنی خَيَّلَ الْفَلَاحِ کہنے کے بعد اَصْلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ کیا لفظ بڑھا دے اَصْلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ کے الفاظ کا اضافہ کرے مرہ تین دو مرتبہ بھئی یہاں یاد رکھئے اَصْلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْم نَوْم نَوْم میں وَو آ رہا ہے اور وَو سے پہلے نون پر فتحہ ہے بھئی آپ نے پڑھا ہے سرف کے اندر کہ الْفَ وَو اور يَا ان کو حروفِ مددہ کہتے ہیں جب ان کے ماقبل کے حرکت ان کے موافق ہو یعنی یا سے پہلے کثرا آ جائے وَو سے پہلے زمہ آئے اور الْف سے پہلے فتحہ الْف سے تو پہلے ہوتا ہی ہمیشہ فتحہ ہے تو برحال وَو اور يَا کے اندر بھی ان سے پہلے اگر وَو سے پہلے زمہ آئے اور یا سے پہلے کثرا آئے تو ان کو حرفِ مددہ کہیں گے مد کا معنی ہے کھینچنا کیونکہ اس صورت میں یہ آواز کے کھینچنے کا فائدہ دیں گے یا سے پہلے کثرا آئے تو کیا فائدہ دے گی یا اسی کثرے کو کھینچ کر لمبا کر دے گی اور اسی طرح وَو سے پہلے زمہ آئے تو وہ فائدہ کیا دے گا وَو اسے زمہ کو لمبا کر دے گا تو اس وقت ان کو حرفِ مددہ کہیں گے لیکن وَو اور يَا سے پہلے اگر حرکت فتحے کیا ہے یعنی وہ حرکت ان کے معافق نہ ہو وَو کے معافق تو زمہ تھا لیکن ما قبل میں کیا گیا فتحہ یا يَا کے معافق تو کثرا تھا لیکن يَا سے پہلے کیا گیا فتحہ اس صورت میں ان کو حرفِ لین کہتے ہیں لام یا نون حرفِ لین حرفِ لین کہتے ہیں اب یہ حرفِ مددہ نہیں اب یہ آواز کو لمبا کرنے کا فائدہ نہیں دیں گے لہٰذا اَسْطَلَا تُخَيْرُمْ مِنَ النَّوْمْ دیکھئے وَو سے پہلے نون پر فتحہ آیا تو لہٰذا یہ وَو حرفِ لین ہے حرفِ مددہ نہیں لہٰذا یہاں یہ آواز کو لمبا کرنے کا فائدہ نہیں دے گا یہاں آواز لمبی نہیں کی جائے گی آواز لمبی ہاں بعض لوگ آذان دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس نوم کو بھی نوم خوب لمبا کر کے کھینچ دیتے ہیں حالانکہ یہاں تو وَو حرفِ مددہ ہے ہی نہیں ہاں عرب کی آذان سنیں آپ اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ نوم کے لفظ کو بڑا ہی مختصر پڑھتے ہیں اَسْطَلَا تُخَيْرُمْ مِنَ النَّوْمْ باقی الفاظ کو لمبا کریں گے جہاں مد آ رہا ہے لیکن نوم کا لفظ بڑا ہی مختصر سا ذرا بھی اس میں مد نہیں کریں گے اور یہ ہے صحیح طریقہ بھئی تو کہتے ہیں وَيَزِيدُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْفَلَاحِ اَسْطَلَا تُخَيْرُمْ مِنَ النَّوْمِ مَرْتَئِن کے بڑھا دے فجر کی آذان میں حیال الفلا کے بعد اَسْطَلَا تُخَيْرُمْ مِنَ النَّوْمْ دو مرتبہ لِأَنَّ بِلَالًا رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ اَسْطَلَا تُخَيْرُمْ مِنَ النَّوْمْ اس لیے کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے فرمایا اَسْطَلَا تُخَيْرُمْ مِنَ النَّوْمْ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی اَذَان کے بعد آکر حضور علیہ السلام کو اطلاع دیتے فجر کے بعد ازان دی اور پھر آکر حضور علیہ السلام کو اطلاع دی گھر کے باہر کھڑے ہو کر فرمانے لگے اَسْطَلَا تُجَامِعَ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ حضور علیہ السلام تو سوئے ہوئے ہیں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت فرمایا اَسْطَلَا تُخَيْرُمْ مِنَ النَّوْمْ تو بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کو بتلایا ہوگا بیدار کر کے تو حضور علیہ السلام پھر حضرت بلال سے فرمانے لگے کہ اے بلال یہ کتنے اچھے کلمات ہیں ایسا کرو ان کو اپنی اذان میں داخل کر دو سمجھ میں آیا بھائی تو یہ جو ہم کہتے ہیں اَفْصَلَا تُخَيْرُمْ مِنَ النَّوْمْ یہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں یہ دیکھئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رنگ وغیرہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حبشی ہیں کالا رنگ ہے لیکن کیا مقام اللہ نے ان کو نصیب فرمایا ہے کہ اس وقت دنیا کے چاروں سونوں کے اندر جب بھی اذان بھی جاتی ہے اس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ الفاظ اس میں ہمیشہ ذکر کیے جاتے ہیں فجر کے اندر بھی تو یہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں دیکھئے یہی ذکر کر رہے ہیں لِأَنَّ بِلَالَن رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ أَصْلَا تُخَيْرُمْ مِنَ النَّوْمْ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا أَصْلَا تُخَيْرُمْ مِنَ النَّوْمْ نماز نیم سے بہتر ہے حین وجد النبی علیہ السلام مراقضہ جس وقت انہوں نے حضور علیہ السلام کو سویا ہوا پایا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے مَا أَحْسَنَ هَذَا يَا بِلَال کتنا اچھا ہے یہ اے بلال یعنی یہ الفاظ یہ کلمات کیا ہیں کتنے اچھے ہیں اے بلال اِجْعَلْهُ فِي عَذَانِكَ اس کو اپنی عَذَان میں کر دو یعنی اس میں داخل کر دو وَخُسَّ الْفَجْرُ بِهِ لِأَنَّهُ وَقْتُ نَوْمٍ وَغَفْلَتٍ اور اس کو خاص کیا گیا فجر کی عَذَان کے ساتھ کیونکہ وہ وقت نیند اور غفلت کا ہے تو یہ الفاظ صرف کس عَذَان میں ہیں فجر کی عَذَان میں ہیں وَالْعَقَامَتُ مِثْلُ الْعَذَانِ اور اقامت بھی عَذَان کی طرحی ہے اِلَّا نَهُ يَزِيدُ فِيهَا بَعْدَ الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرْتَيْن مگر یہ کہ اس میں اقامت کے اندر بڑھا دے حیل الفلا کے بعد کونسے لفظ بڑھا ہے قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ یہ لفظ بڑھا دے مراتیں دو مرتبہ حَاکَذَا فَعَلَ الْمَلَكُ النَّازِلُ مِنَ السَّمَاءِ اسی طرح کیا اس فرشتے نے جو اترا تھا آتمان سے وہوالمشہور اور یہی مشہور ہے سُمَّهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ اِنَّهَا فُرَادَا فُرَادَا اِلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ پھر یہ حجت ہے دلیل ہے امام شافی رحمہ اللہ کے خلاف فِي قَوْلِهِ ان کے اس قول کے اندر کہ اِنَّهَا فُرَادَا فُرَادَا کہ اقامت جو ہے وہ ایک ایک مرتبہ ہے اِلَّا قَوْلَهُ مَگر یہ قول جو ہے قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ بھئی دیکھئے ہمارے نزدیک میں نے ابھی ذکر کر دیا ازان کے کلمات پندرہ ہیں اور امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں ترجع بھی ہے تو ان کے نزدیک انیس الفاظ ہیں انیس کلمات ہیں اسی طرح اقامت کے اندر بھی وہ اختلاف کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں اقامت کے اندر کلمات ایک ایک دفعہ ذکر ہوں گے کتنی مرتبہ ایک ہاں شروع میں اللہ اکبر اللہ اکبر وہ پہلے چار دفعہ تھا اب کتنی دفعہ ہوگا دو دفعہ اور پھر اس کے بعد اشہدو اللہ الہ الا اللہ ایک مرتبہ اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ ایک مرتبہ حیال الصلاح ایک مرتبہ حیال الفلاح ایک مرتبہ ہاں قَدْ قَامَتِ الصلاح یہ دو مرتبہ ہوگا اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ بھئی تو یہ کتنے کلمات ہوئے گیارہ کلمات ہوئے امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک اقامت کے گیارہ کلمات ہیں جبکہ ہمارے نزدیک اقامت کے وہی اعظان والے پندرہ کلمات بھی اور دو مرتبہ اقد قامت سالات کا اضافہ بھی بیچ میں ہو گیا کتنے ہو گئے ست تو ہمارے نزدیک اقامت کے کلمات ہیں سترہ اور امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک ہیں گیارہ ہیں بھئی وَيَتَرَسَّلُ فِي الْعَذَانِ وَيَحْضُرُ فِي الْعِقَامَتِ اور ترسل کرے ازان میں اور حضر کرے اقامت میں ترسل کا معنی ہے ٹھیر ٹھیر کر کہنا بھئی یعنی الگ الگ ایک ایک کلمے کو دوسرے سے الگ الگ کہنا اور حضر کہتے ہیں جلدی جلدی کہنا جیسے اقامت میں آپ دیکھتے ہیں کہ جلدی جلدی الفاظ کہے جاتے ہیں یعنی ملا کر درمیان میں وقفہ نہیں کیا جاتا بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو ترسل کا معنی ٹھیر ٹھیر کر یعنی سکتا کر کے رکھ کر ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے الگ کرتے ہوئے جبکہ اقامت میں حضر ہوگا جلدی جلدی کہی جائے گی کہتے ہیں وَيَتَرَسَّلُ فِي الْعَذَانِ اور ترسل کرے ازان میں وَيَحْضُرُ فِي الْعِقَامَتِ اور حضر کرے اقامت میں لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ بَوَجَهُ حُضُورُ عَلَيْهِ السَّلَامِ کے قول کے اِذَا اَذَّنْتَ فَتَرَسَّلُ وَإِذَا اَقَمْتَ فَحْدُرُ جَبْ تُو اَذَان دے تو ترسل کر یعنی ٹھیر ٹھیر کر کلمات کہو وَإِذَا اَقَمْتَ فَحْدُرُ اور جبکہ اقامت کہے تو حضر کر یعنی جلدی جلدی کہ ملا کر وَحَادَ بَيَانُ الْإِسْتِحْبَابِ اور یہ استحباب کا بیان ہے یعنی اَذَان میں جو ترسل ہے اور اقامت میں جو حضر ہے یہ کیا ہے یہ مستحب ہے بھئی تو یہ جو حدیث میں آیا یہ استحباب بیان ہو رہا ہے یہ وجوب کے لئے نہیں ہے بھئی عمر بھئی وَيَسْتَقْبِلُ بِهِمَا الْقِبْلَةَ اور استقبال کریں ان دونوں کی اندر قبلے کا یعنی قبلہ رخ ہو اَذَان میں بھی اور اقامت میں بھی ان دونوں کے اندر لِأَنَّ النَّازِلَ مِنَ السَّمَائِ عَذَّنَ مُتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ اس لیے کیونکہ وہ فرشتہ جو اترا تھا آسمان سے اس نے اَذَان دی تھی کس طرف رخ کر کے قبلے کی طرف رخ کر کے وَلَوْ تَرَقَ الْاستِقْبَالَ جَازَ اور اگر استقبال قبلہ کو چھوڑ دیا یعنی قبلے کی طرف رخ نہ کیا جازہ پھر بھی جائز ہے لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ کیونکہ مقصود حاصل ہو گیا اَذَان کے اندر کس طرف رخ کرے قبلے کی طرف رخ کرے لیکن اگر قبلے کی طرف رخ نہ کرے تو پھر بھی جائز ہے کیونکہ مقصد حاصل ہو گیا کیونکہ اَذَان کا مقصد کیا ہے لوگوں کو نماز کے وقت کی اطلاع دینا مقصد ہے وہ حاصل ہو گیا لیکن جائز تو ہے وَيُكْرَهُ لِمُخَالَفَتِ السُنَّتِ اور مقروح ہے سنت کی مخالفت کی وجہ سے کیونکہ مسنون طریقہ کیا ہے یہ قبلہ رخ ہو کر اَذَان دی جائے وَيُحَوِّلُ وَجْهَهُ لِسْصَلَاةِ وَالْفَلَاحِ يَمْنَةً وَيَسْرَةً اور پھیرے اپنے چہرے کو لِسْصَلَاةِ حیال الصلاة کے لیے وَالْفَلَاحِ اور حیال الفلاح کے لیے اس میں وہ اَذَان دینے والا اپنے چہرے کو پھیرے يَمْنَةً وَيَسْرَةً دائیں طرف اور بائیں طرف بھئے دائیں طرف اور یعنی حیال الصلاة جب کہنے لگے تو چہرہ دائیں طرف پھیرے بھئے ہاں قدموں کو نہیں پھیرنا قدم اسی جگہ پر رہے ہیں سینہ بھی اسی طرح قبلہ رخ رہے صرف کس کو پھیرنا ہے چہرے کو پھیرنا ہے حیال الصلاة حیال الصلاة کہتے ہوئے دائیں طرف اور حیال الفلاح حیال الفلاح کہتے ہوئے چہرے کو بائیں طرف پھیرنا ہے یہ معنی ہے وَيُحَوِّلُ وَجْهُ لِسْصَلَاةِ وَالْفَلَاحِ يَمْنَةً وَيَسْرَةً اور پھیرے اپنے چہرے کو صلاة اور فلاح کے لیے دائیں طرف اور بائیں طرف لِأَنَّهُ خِطَابٌ لِلْقَوْمِ فَيُوَاجِهُهُمْ بھئے کیوں یہ دائیں اور بائیں کیوں چہرے کو پھیرے گا کہتے ہیں لِأَنَّهُ خِطَابٌ لِلْقَوْمِ کیونکہ یہ خطاب ہے قوم کو لوگوں کو خطاب ہے حیال الصلاة جلدی آؤ نماغ کی طرف حیال الفلاح جلدی آؤ جلدی آؤ فلاح کی طرف بھلائی کی طرف بھئے تو دیکھئے تو یہ اب خطاب ہو رہا ہے جلدی آؤ لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے تو لہٰذا اس میں فَيُوَاجِهُهُمْ ان کی مواجہت کرے یعنی ان کا سامنا کرے سمجھ میں آیا مواجہت کسے کہتے ہیں کسی کا سامنا کرنا کسی کے بالمقابل ہونا اس کے سامنے ہونا تو اس میں بھی اسی وجہ سے یہ کلمات کہتے ہوئے لوگوں کی طرف متوجہ ہو اپنا چہرہ ان کی طرف پھیر دے وَإِنِ اسْتَدَارَ فِي سَوْمَعَتِهِ فَحَسَنُن اور اگر یہ گھوم گیا استدارہ کا مانا گھوم جانا اور اگر وہ اذان دینے والا گھوم جائے فِي سَوْمَعَتِهِ سَوْمَعَا وہ اذان کیلئے جو اونچی جگہ بنائی جاتی ہے وہ ہے سوْمَعَا اصل میں سوْمَعَا جو ہے وہ یاد رکھئے عیسائیوں کے عبادت خانے کو کہتے تھے لیکن اسی طرح یہ لفظ کس کے لئے استعمال ہونے لگا جو اذان کیلئے اونچی جگہ جو بنائی جاتی اس کو بھی کیا کہتے ہیں سوْمَعَا بعضوں نے اس کا ترجمہ منار کے ساتھ کیا بارہ جو بھی جگہ ہو جو اذان کیلئے بنائی گئی ہے تو وہ سوْمَعَا ہے بھئی سوْمَعَا اور اگر وہ گھوم گیا اپنے سوْمَعَا کے اندر فَحَسَنُن تو یہ اچھا ہے بھئی دیکھئے یاد رکھئے جو اذان ہے یہ مسجد سے بلند جگہ پر تاکہ لوگوں تک سب تک آواز پہنچ جائے اب تو سپیکر آگئے اب تو بلند جگہ کی ضرورت نہ رہی لیکن پہلے کیا کیا جاتا تھا اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر مسجد سے باہر اور اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اذان بھی جاتی تھی تاکہ دور تک آواز پہنچے بھئی جو دور رہتے ہیں ان کو بھی پتا چل جائے وہ بھی نماز کے لئے پہنچ جائیں بھئی تو اب اب تو سپیکر وغیرہ کی وجہ سے اس کی ضرورت نہ رہی کہ اونچی جگہ پر دی جائے ہاں البتہ یہ ہے مسجد سے باہر اذان دی جائے گی بھئی سمجھ میں آیا ہے بھئی باہر دی جاتی ہے اذان اور اقامت وہ تو نماز کھڑی ہونے لگی اصف کے اندر کھڑے ہو کر مسجد کے اندر ہی ہوگی اب جو اونچی جگہ بنائی جاتی تھی اس میں اس کو کیا کہتے ہیں سو مارا اور اس میں وہ منار کسی شکل ہوتی اور اس میں کھڑکیاں اوپر گمبت تھا بنا ہوتا اور اردگر کیا ہوتی کھڑکیاں وغیرہ ہوتی تو اگر یہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر حیالہ فالہ کہتے ہوئے دائیں طرف رخ کرتا ہے اور کھڑکے سامنے ہے اس کے پھر تو اپنی جگہ سے ہلنے کی ضرورت نہیں سینہ پھیرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اسی طرح آواز دائیں طرف والوں کو جا رہی ہے اور حیالہ فالہ کہتے ہوئے بائیں طرف رخ کرتا ہے کھڑکی سامنے ہی ہے اس کی طرف رخ ہو جاتا ہے آواز دور تک جا رہی ہے سمجھ میں آیا تو اس صورت میں تو ہلنے کی ضرورت نہیں لیکن اگر کچھ اس طرح بنا ہوا ہے کہ کھڑکی قریب نہیں ہے ذرا فاصلے پر ہے اب تھوڑے سے فاصلے پر ہے کچھ تھوڑی سی کھلی جگہ ہے اب اگر رخ بھی پھیرے گا تو بھی آواز دور تک نہیں جائے گی بھئی سمجھ میں آیا تو لہٰذا اس صورت میں وہ اس کی طرح گھوم کر رخ کر سکتا ہے یہ ذکر فرما رہے ہیں معنی سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے کہ وَإِنِسْتَدَارَ فِي سَوْمَعَتِهِ فَحَسَنُن اور اگر وہ اپنے سومعہ کے اندر گھوم گیا یعنی اس آزان کی وہ جو انچی جگہ اس کے اندر گھوم گیا تو فَحَسَنُن تو بہتر ہے اچھا ہے وَمُرَادُهُم مراد یہ ہے صاحبِ کتاب کی کہ اِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ تَحَوُّلَ الْوَجْهِ يَمِينًا وَشِمَالًا کہ جب وہ ازان دینے والا استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ پھیرے اپنے چہرے کو دائیں اور بائیں یعنی دائیں اور بائیں پھیرنے کی جب استطاعت نہیں رکھتا پھر اس وقت کیا کرے اس کھڑکی کے طرف بھی رخ کر سکتا ہے کھڑکی مثلا کندے کے ذرہ پیچھے کوئی تھوڑی تھی اب صرف چہرہ پھیرنے سے تو اس کے سامنے نہیں ہوتا تو اس کے سامنے سبات کا معنی جمع رہنا سبات قدمی اپنے دونوں قدموں کے جمع ہوتے ہوئے مکانہما ان کی جگہ پر دونوں قدم اس جگہ پر جمع ہوئے ہوں اس حالت میں وہ دائیں اور بائیں چہرے کو پھیرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر یہ مراد ہے معنی سمجھ میں آیا کما ہوا سنت جیسے کہ یہ سنت ہے اپنے قدموں کو اسی جگہ رکھے اور صرف چہرے کو سنت تو یہ قدم وہیں جمع ہونے چاہیے سینہ سیدھا ہی رہنا چاہیے صرف اس کو پھیرنا چاہیے چہرے کو پھیرنا چاہیے لیکن یہاں پر اب وہ استطاعت ہی نہیں رکھتا وہ سو مہا ہی کچھ اس قسم کا بنا ہوا ہے کہ اس کو کیا کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ گھوم کر اس کے سامنے آنا پڑے گا جو کھڑکی بنی ہوئی ہے دائیں اور بائیں تو پھر اس صورت میں ان کے سامنے آ کر کہہ سکتا ہے کیونکہ مقصد لوگوں کو اطلاع دینا ہے اور اس کے اندر زیادہ پھر دور تک آواز جائے گی بھئی صورت سمجھ میں آگئی بی انکانت سومعت متصیعتا بائی طور کہ وہ سومعت جو ہے متصیعتا تھوڑا کھلا ہے وسیع ہے تو پھر اس صورت میں یہ حکم ہے فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ حَاجَتِن فَلَا اور باقی بغیر ضرورت کے پھر یعنی سومعت کے اندر بھومنا تو کہتے ہیں فَلَا پھر یہ اچھا نہیں ہے بھئی مانا اچھی طرح سمجھ میں آگیا وَالْأَفْضَلُ لِلْمُؤَزِّنِ أَنْ يَجْعَلَ أَصْبُعَئِهِ فِي اُوزُنَئِهِ اور افضل معزن کے لئے یہ ہے کہ وہ کر دے اپنی دونوں انگلیاں فِي اُوزُنَئِهِ اپنے دونوں کانوں میں بھئی یہ جو شہادتین کی دو انگلیاں ہیں یہ شہادت تو یہ اس کو دونوں کانوں میں ڈال کر پھر ازان دی جائے بھئی سمجھ میں آیا اور بِذَلِقَ اَمَرَ النَّبِي علیہ السلام بلالا اور یہی حکم دیا تھا حضور علیہ السلام نے حضور علیہ السلام رضی اللہ وَلِئَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْإِعْلَامِ اور اس لی کیونکہ یہ زیادہ بلیغ ہے اعلان کے اندر زیادہ اس میں زیادہ مبالغہ ہوگا اعلان کے اندر یعنی آواز خوب اونچی ہوگی حضور علیہ السلام نے بھی حدیث میں آتا ہے کہ حضب بلال رضی اللہ وَلَغُ کو حکم دیا کہ انگلیاں کانوں میں ڈال لو اس سے آواز اونچی ہوگی اس سے کیا ہوگی آواز اونچی ہوگی وَإِن لَمْ يَفْعَلْ فَحَسَنُنُ اور اگر ایسا نہ کرے فَحَسَنُنُ تو بھی اعظام کیا ہے اچھی ہے لیا نحالے سب بسنت اصلیت اس لیے کیونکہ یہ سنت اصلیہ نہیں یہ کوئی شرعی حکم نہیں دیا حضور علیہ السلام نے کہ کانوں میں کیا کر لے انگلیاں ڈال لے بلکہ اس کی وجہ بھی حضور نے آگے ذکر فرما دی کہ اس کی وجہ سے آواز کیا ہو جائے گی اونچی ہو جائے گی معلوم ہوا یہ صرف آواز کو اونچا کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے حکم دیا تھا تو لہٰذا افضل تو یہی ہے کہ اسی طرح دی جائے آذان جس طرح حضور علیہ السلام نے حکم دیا تھا لیکن اگر اس کو چھوڑ بھی دیا تو بھی درست ہے اور تسویب کرنا فجر کے اندر کس کے ساتھ حیال صلاح حیال الفلا کے ساتھ مرتیں دو مرتبہ بین الازان وال اقامت ازان اور اقامت کے درمیان حسن یہ بہتر ہے تسویب یاد رکھئے تسویب کا معنی بھی ہے لوٹانا لوٹانا اسی سے ثواب بھی ہے کیونکہ ثواب بھی کیا ہے کہ انسان کے عمل کا نفع اسی کی طرف لوٹ کر آتا ہے تو تسویب کا معنی ہے لوٹانا اور اسطلاع میں تسویب کہتے ہیں ازان اور اقامت کے درمیان لوگوں کو پھر متعلق کرنا نماز پر پھر اعلان کرنا ازان اور اقامت کے درمیان سمجھ میں آیا بھئی ازان اور اقامت کے درمیان پھر لوگوں کو کہنا بھئی تسویب سمجھ بھی آئے کہ نہیں بھئی دیکھئے ایک مرتبہ ازان ہو گئی ہے اور ازان کے بعد اب سب کو پتا چل گیا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز کی تیاری میں مشغول ہو لیکن پھر اس کے درمیان بیچ میں پھر کیا کہتی اب بیٹھے ہوئے لوگ تھے کچھ ان کو کیا کہ دیا نماز کا وقت ہو گیا ہے کہ کوئی بھی لفظ ہو جائیے نہیں حیال حیال الفلا جو انہوں نے ذکر کیے انہی لفظوں کے ساتھ ہے بلکہ جن لفظوں کے ساتھ بھی ہو جائے کہ ان کو پھر کہہ دیں بھئی نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز کھڑی ہونے لگی ہے اس طرح کے لفظوں کے ساتھ یہ تصویب ہے کیا ہے تصویب اطلاع دے رہے ہیں اعلان کے بعد اعلان ایک دفعہ اعلان ہو چکا ازان ہو چکی پھر اس کے بعد اعلان کو لٹا رہے ہیں آپ ان کو پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے یہ تصویب بھئی یہ کیا ہے تصویب آپ یہ کہتے ہیں فجر میں حیل صلاح حیل الفلا دو دو مرتبہ کہہ کر تصویب کرنا ازان اور اقامت کے درمیان حادثہ نون یہ کیا ہے اچھی ہے لئنہ وقت نوم وغفلت اس لیے کیونکہ یہ نیند اور غفلت کا وقت ہے تدا کے لوگ کیا ہو جائیں متوجہ ہو جائیں بھئی وقرح فی سائر صلوات نمازوں میں نہ کہی فجر میں کیوں کہی جائے کیونکہ فجر نیند اور غفلت کا وقت ہے وماناہ تصویب کا معنی بیان کر رہے ہیں صاحب ہدایہ تصویب کا معنی اعلان کی طرف رجوع کرنا یعنی پھر لوگوں کو اطلاع دینا ان کو اعلان کرنا اور یہ اسی کے مطابق ہوگی جس کو جو ان میں متعارف ہو یعنی متعارف طریقے کے مطابق ہوگی یہی حیل الفلا اور حیل الفلا کہنا ضروری نہیں کوئی بھی لفظ ہو جائیں اسفلا تو جامعہ تو نماز کیا ہے جمع کرنے والی ہے یا آپ اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا ہے یا کہا وَهُوَ عَلَى حَسَبِ مَا تَعَارفُوهُ یہ اسی کے مطابق جیسے کہ ان میں لوگوں میں متعارف ہو اسی کے مطابق ہوگی جس طرح بھی ہو چاہے عربی میں ہو چاہے اپنی زبان میں ہو وَحَاذَا تَسْوِيبٌ أَحْدَسَهُ عُلَمَاءُ الْقُوفَتِ بعد آہد صحابتی اور یہ جو تسویب ہے یعنی اعظان اور اقامت کے درمیان جو اعلان کیا جاتا اطلاع دی جاتی لوگوں کو کہا جاتا اَحْدَسَهُ عُلَمَاءُ الْقُوفَتِ اس کو ایجاد کیا تھا کوفا کے علماء نے بعد عہد صحابتی صحابہ کے زمانے کے بعد لِتَغَيُّرِ احْوَالِ النَّاسِ لوگوں کے احوال بدل جانے کی وجہ سے کیونکہ صحابہ کے بعد بھئی اور بہت سے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے بھئی اور اور زمانہ آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے وقت دور ہوتا چلا جا رہا ہے تو دین کے اندر تھوڑی تھوڑی کچھ سستی پیداش ہونا شروع ہوئی تو انہوں نے کیا کیا اس تصویب کو ایجاد کیا تاکہ لوگوں کو پھر اطلاع کر دی جائے اعظان اور اقامت کے درمیان کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے یہ معنی ہے اس کو ایجاد کیا تھا کوفہ کے علماء نے بعد آہدی صحابت صحابہ کے زمانے کے بالی تغیر احوال الناس لوگوں کے احوال بدل جانے کی وجہ سے لوگوں میں کیا آگئی تھی کچھ سستی وَخَفْقُ الْفَجْرَ بِهِ لِمَا ذَكَرْنَا اور خاص کیا اس کو فجر کے ساتھ ہی اسی میں تصویب اسی میں تصویب کرتے لِمَا ذَكَرْنَا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی کیونکہ یہ وقت کیا ہے نیند اور غفلت والا ہے وَالْمُتَعْخِرُونَ اَسْتَحْسَنُوهُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا اور متاخرین جو ہے انہوں نے اس کو پسند کیا ہے تمام نمازوں میں کہ تمام نمازوں میں تصویب کی جا سکتی ہے بہتر ہے کیوں؟ کہتے ہیں لِزُّهُورِ تَوَانِ کی وجہ سے امورِ دینیہ کے اندر امورِ دینیہ میں کیا آگئی ہے لوگوں کے اندر سستی آگئی ہے تو اس لیے بہتر ہے ہر نماز میں کے لیے تصویب جائز ہے یعنی اذان اور اقامت کے درمیان وَقَالَ عبو يُوسف رحم اللہ اور امام عبو يُوسف رحم اللہ فرماتے ہیں لَا عرَا بَأْسَنْ اَن يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ لِلْأَمِيرِ فِي الصَّلَوَاتِ قُلِّهَا لَا عرَا بَأْسَنْ میں کوئی حرج نہیں دیکھتا اس بات میں اَن يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ کہ مؤذِّن یہ کہے لِلْأَمِيرِ امیر سے امیر جو ہے جو حاکم ہے اس سے مؤذین یہ کہے فِي الصَّلَوَاتِ قُلِّهَا تمام نمازوں میں تو یہ کہنے میں میں کوئی حرج نہیں دیکھتا یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہہ سکتا ہے کیا کہہ سکتا ہے یہ اَسْسَلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الْأَمِيرُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ حَيَّا لَصْلَاح حَيَّا لَلْفَلَاح الصَّلَاح يَرْحَمُكَ اللَّهُ یعنی ان لفظوں کے ساتھ تصویب کرے پہلے جا کر کیا کر دے امیر کو جا کر سلام کر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے حَيَّا لَصْلَاح حَيَّا لَلْفَلَاح الصَّلَاح وَيَرْحَمُكَ اللَّهُ اللَّهُ آفَرْ رحم فرمائے تو یہ کہنے میں امیر کو حاکم کو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں وَسْتَبْعَدَهُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ اور اس کو بعید سمجھا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے لِأَنَّ النَّاسَ سَوَاسِيَّةٌ فِي أَمْرِ الْجَمَاعَاتِ اس لیے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہیں برابر ہیں جماعت کے معاملے میں تمام لوگ جماعت کے معاملے میں برابر ہیں یہاں کسی امیر اور غیر امیر یعنی حاکم اور غیر حاکم کے اندر کوئی فرق نہیں ہے لہٰذا ان کے لئے جیسے عام لوگوں کے لئے تصویب صحیح نہیں تو اس حاکم کے لئے بھی تصویب صحیح نہیں ہے بھئی وَأَبُ يُوسُفَ رَحْمُ اللَّهُ وَأَبُ يُوسُفَ رَحْمُ اللَّهُ یہ جو امیر ہیں جو حاکم ہیں ان کی تخصیص کی ہے اس کے ساتھ کیوں لِزْزِعَادَةِ اشْتِغَالِهِمْ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ بَوَجَنْ کے زیادہ مشغول ہونے کے مسلمانوں کے معاملات میں کیونکہ یہ لوگ جو ہیں حاکم ہیں جیسے وہ کس کے امور میں زیادہ مشغول ہے مسلمانوں کے امور میں مشغول ہے کبھی ایک آدمی آئے گا اپنا مقدمہ لے کر کبھی دوسرا آدمی آئے گا اپنا مسئلہ لے کر تو یہ لوگ چونکہ ہر وقت مسلمانوں کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں ان کی مشغولیت زیادہ ہے لہٰذا ان کے لئے تصویب کرنے میں کوئی حرجہ نہیں ہے تو کہتے ہیں لِزْزِعَادَةِ اشْتِغَالِهِمْ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ بَوَجَنْ کے زیادہ مشغول ہونے مسلمانوں کے معاملات میں تاکہ کہیں ان سے جماعت رہ نہ جائے اس لئے تصویب ان کو کرنا درست ہے وَعَلَىٰ هَذَا الْقَاضِ وَالْمُفْتِي اور اسی پر ہے قاضی بھی اور مفتی بھی یعنی ان کے لئے بھی تصویب کرنا درست ہے بھئی تصویب کرنا درست ہے بھئی تو امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ تصویب درست ہے قاضی مفتی کے لئے اور حاکم وغیرہ کے لئے وجہ یہ کہ یہ لوگ بھی لوگوں کے معاملات میں مشغول رہتے ہیں ہر وقت تو ان کے لئے تصویب کرنے میں کوئی حرج نہیں تاکہ کہیں ان کی جماعت نہ رہ جائے بھئی مشغولیت کی وجہ سے پتہ ہی نہ چلے اور مشغولیت بھی کوئی اپنی مشغولیت نہیں ہے بلکہ کیا مشغولیت ہے مسلمانوں کے معاملات میں ہی مشغولیت ہے لہذا ان کو تصویب کرنے میں کوئی حرج نہیں جبکہ امام محمد رحملہ نے اس کو بعید سمجھا ہے بعید سمجھا ہے یعنی اس کو رد کیا ہے اس کو رد کیا ہے کہ سارے لوگ جماعت کے معاملے میں برابر ہیں چاہے حاکم ہو چاہے غیر حاکم لیکن بہرحال یاد رکھئے بھئی فتوہ اسی پر ہے متاخرین کے نزدیک تصویب جائز ہے بھئی تصویب کیا ہے جائز ہے بھئی جائز ہے کیونکہ امور دینیہ کے اندر سستی آگئی ہے لہذا اگر ازان اور اقامت کے درمیان کسی کو نماز کی طرح متوجہ کیا جائے تو یہ تصویب ہے اور یہ مستحسن ہے پسندیدہ ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی چلیے بات بھئی حادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام لہذا